اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کانوٹ استعمال کرنا ناجائز ہے آج کل جو روز مرہ میں لوگ بینک کانوٹ استعمال کرتے ہیں خرید و فروخ میں اس کا کیا حکم ہوگا بس یہیں میرے سوالیں بہت شکریہ سبحان اللہ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کو جو بندہ بھی آتا تھا تو بینک ہی کی نوٹ آپ کو تحفے میں پیش کیا کرتے ہوتے تھے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے بارگاہ میں جو بھی آتے آپ کو تحفہ پیش کرتے تو بینک کے نوٹ ہی تحفے میں دے دیتے کیونکہ میں بینک کی نوٹ اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ سٹیٹ بینک ہی چھاپتا ہے اچھا مبارک صاحب جو بھی سودہ سلف بزار سے خریدتے تو بینک ہی کے نوٹ سے خریدتے تھے اور بینک ہی نوٹ سے چیزوں کو لے لیتے تھے حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ نے ایک فقی مسئلے کے طرف توجہ دلائے تھے فقہانے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جو نوٹ ہوتے ہیں یہ جو کاغذ کے نوٹ ہوتے ہیں یہ عروض ہے عروض کی معنی گر کا ساز و سامان اور جو نقود ہوتے ہیں فقہ کا مسئلہ ہے نقود تو سونے اور چاندی کو نقود کہتے ہیں فقہا فرماتے ہیں نقود اصل ہے اور یہ جو نوٹ ہوتے ہیں عروض یہ فرعہ ہے نقود میں زیادتی ہوتی ہے سونے کی قیمت بڑھتا رہتا ہے اور نوٹ جو ہے وہ ایک کاغذ ہے یہ وسیقہ ہے یہ ایک حوالہ ہے اتنی چاندی اور سونے کی ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملکی زخائر جو ہے نا اس کی مطابق ہی نوٹ چھاپے جاتے ہیں ہمارے ملک میں جتنے زخائر ہوں سونے کی چاندی کی ہمارے ملک میں گیس کی یا پیٹرولیم کی جتنے بھی زخائر ہو تو انہی کے مطابق ہماری نوٹوں کو چھاپا جاتا ہے یعنی جتنی مالیت کی وہ چیزیں ہوتی اتنی مالیت کی ہماری نوٹ چھاپتے ہیں تو یہ نوٹ جو ہے یہ بزاعت خود ایک وسیقہ ہے ایک حوالہ ہے کلکا ہوئے حامل حازہ کو مطالبے پر دس روپے ادا کی جائے تو اسے نقود نہیں کہتے ہیں اسے عروض کہتے ہیں جیسے گھر کا ساز و سامان فقہہ نے تصریف فرمائی ہے کہ جو نوٹ آپ کے پاس ہیں اگر یہ نوٹ آپ کے تجارت میں نہیں لگے ہوں گے مثلا آپ نے دکان ڈالا ہوا ہے اس میں چائے چینے گھی آٹھا وغیرہ شیمپو سابن وغیرہ آپ بھیجتے ہوتے ہیں تو آپ ان شیمپو آٹھا فلان فلان یہ جتنی بھی چیز آپ بھیجتے ہیں اس کی سارے کا حساب لگا کے آپ پھر ان چیزوں کی زکاعت نکالنے کے لئے نوٹ کو ذریعے طور پر استعمال کریں گے تو اسی لئے یہ نوٹ جو ہے یہ عروض ہے اور نقود جو ہے نقت جو ہے سمن جس کو کہتے ہیں پیسہ جس کو دیکھتے ہیں دولت جس کو کہتے ہیں وہ سونا اور چاندی ہے رب کائنات نے نوٹ کے بارے میں کبھی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سونا اور چاندی ہے آپ نے دیکھا کہ سابق عدوار میں نوٹ کی کوئی کنسپٹ نہیں تھی وہاں پر دینار تھا اور درہم تھا دینار اور درہم یا دینار اور درہم چاندی اور سونے کے بنے ہوتے تھے فہلہ حاضر یہ اصول تھے وہاں پر تو حضرت مبارک صاحب علی رحمہ نے فرمایا بجائے اس کی کہ میرے لئے اسال سواب کے لئے آپ نوٹ جو وسیقہ ہے جو ایک حوالہ ہے اس کو استعمال کریں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ میری اسال سواب کے لئے سونے یا چاندی کو جو اصول ہے جو نقود ہے جس کو نقدین کہتے ہیں اسے استعمال کریں تو یہ میری دلی تسلی ہو جائے گی کبھی نہیں فرمایا کہ بینک کے نوٹ کا جواز نہیں ہے بلکہ خود بینک کے نوٹ لیا کرتے ہوتے تھے بینک کے نوٹ آگے بھی دیا کرتے ہوتے تھے صرف اسی مسئلے کے سونا اور چاندی یہ اصل ہے اور نوٹ جو ہے یہ فرعہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری اسال سواب میں سب سے پیور اور اصل چیز استعمال کی جائے تو آپ نے تب یہ وسیعت فرمائی تھی سنزل علیہ سیفیہ کی ناتے منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے اگار رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ ضرورت ہے